اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی رزوان انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آئر ویڈسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائی فیلنگ ناظرین خاموشی کا روزہ چپ کا روزہ یہ بہت مفید ہے اور آئر ویڈا میں اور یوگا میں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادہ تھی ان پر کیونکہ بہت بڑی مسئبت تھی ان پر بہتان لگایا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تم وہاں جا کے کہنا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے کچھ نہ بولنا تو تمہاری گود میں جو بچائی ہے تمہارا ساری مشکل کو حل کر دے گا تو حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھا اسی طرح سے آئر وید میں بھی اور یوگا میں بھی چپ کا روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں بھی خموشی کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور خموشی کے بارے میں متدد احادیث ہیں اور بار بار یہ کہا گیا کہ خموشی میں سلامتی ہے جو زیادہ زبان بولتی ہے وہ اپنے صاحب زبان کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے آج ہم آپ کو چپ کا روزہ یعنی خموشی کا روزہ رکھنے کا فائدہ اور اس کا تمام طریقے کار بتاتے ہیں کہ چپ کا روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے یہ واقعا ایک موجزہ ہے اگر آپ کبھی اس میں سفارشاہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں جب آپ غور سے سنیں گے تو اس میں آئے گا کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے تک آپ خموش رہیں گے صرف چوبیس گھنٹے تک یعنی ایک دن اور ایک رات تو آپ یقینا اس کے بعد جو آپ کے جذبات اور احساسات اور محسوسات ہوں گی وہ محسوسات آپ فیل کر کے آپ کہیں گے کہ واقعا یہ خموش رہنا ایک جادو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں بہت اثرات ہیں ہمیں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں برسیر کی تہذیب میں ہر مذہب میں خموش رہنا اور خموشی کا روزہ رکھنے یہ چپ کر روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں بھی عیسائیت میں بھی ہندویزم میں بھی بودھمت میں بھی سب میں چپ کر روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے نمبر دو خموشی سے جسمانی ذہنی اور روحانی صحت بڑھتی ہے جب ہم خموش رہتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی سٹل رہتا ہے جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو ہماری عادی طوانائی ایسے ضائع ہو جاتی ہے خموش رہنے سے روحانی طوانائی جسمانی اور ذہنی اور دماغی طوانائی بہت بڑھتی ہے زیادہ بولنے سے بیماری جسمانی بیماری اور ذہنی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں جسمانی صحت بھی اور ذہنی صحت بھی اور روحانی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت کم بولتے ہیں ان کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں تھوڑے سے الفاظ بول کے سارا مقصد بیان کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں بولتے ہیں لیکن جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تباہ ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چر 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 بولتے ہیں سارا سارا دن بولتے ہیں زیادہ بولنا اس مطلب کی نشانی ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ذہن بھی متوازن نہیں ہے اس کی روح اور اس کا جسم بھی متوازن نہیں خاموش ہونا پشیدہ طور سے طاقت جمع کرنے کی ایک بہترین ترقیب ہے جب کبھی کسی انسان پر بہت زیادہ آفتے اور مصیبتے ہاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے جب کسی انسان پر بہت زیادہ دکھ آتا یہ خاموشی جو ہوتی ہے اس حالت میں مثل میں طاقت کوئی کٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے جب کسی انسان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اسے جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے تب بھی وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی وہ خاموشی بہت بڑا پہاڑ بناتی ہے بہت مضبوط کر دیتی ہے خاموش رہنے سے شہوت غصہ غرور اور لالرس پر فتح حاصل ہو جاتی ہے جب انسان خموش رہتا تھے یہ تمام بیماری ہیں انسان کے لیے مغلوب ہو جاتی ہیں خموش رہنے سے زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے خموشی میں سلامتی ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی حصول ہے خموشی سے عقل میں اضافہ اور بزرگی اور فراسط پیدا ہوتی ہے جو انسان بہت زیادہ کم بولتا ہے اس کو بزرگ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بزرگی اور وجہت ہوتی ہے اس کے اپر حیبت ہوتی ہے جو کم بولتے ہیں وہ بارروب شخصیت کا مالک ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی کردار میں اور ان کے رویے میں حیبت ہوتی ہے لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں لیکن جو بلکل بولتے رہتے ہیں ان کی حیبت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی کوئی وجہت بھی باقی نہیں رہتی خموش رہنے سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے میں نے آپ کو جسمانی اور ذہنی بھی بتائی ہے اور روحانی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے آپ کبھی چوبیس گھنٹے کے لیے ایک دفعہ میرے کہنے پر اس پر عمل کر کے دیکھیں چوبیس گھنٹے آپ خموش رہیں صرف آپ کو پتہ چلے گا کتنی روحانی طاقت ملتی ہے اور اس کے اندر کیا جاد ہوئے غصہ پر قابو پانے کے لیے خموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب آپ کو غصہ فوراں خموش ہو جائیں بلکل نہ بولیں جب آپ خموش ہوں گے ذہن فوری طور پر پر سپون ہو جائے گا اور آپ کا غصہ اتر جائے گا خموشی دماغی امراض سے نجات دیتی ہے زیادہ بولنے کے لیے سے دماغی امراض پیدا ہوتی ہیں خموشی سے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جو لوگ خموش رہ کے اپنا کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ دکاندار جو خموش رہ کے سارا دن کام کرتا ہے اور ان کے گھاگ بھی زیادہ ہوتے ہیں خموش رہنے والے کی گفتگو نرم الفاظ اس کے کام ہوتے ہیں اور اس کا لہجہ دل نشین ہوتا ہے خموش رہنے والے بلا ضرورت بحث و مباسہ دلیل بازی میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیشہ مصبت گفتگو کرنے چاہیے زبان کا کنٹرول سب سے بڑا کنٹرول مانا جاتا ہے سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر اور اپنی زبان پر کنٹرول کر لے وہ سب سے بہادر انسان ہے دوسروں پر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے جو خموش رہتا ہے وہی کچھ کر گزرتا ہے جو بولتے رہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا جو خموش رہتے ہیں وہ اپنے اندر ہی اندر پلاننگ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہتے ہیں ان کو طاقت ملتی رہتے ہیں ان کی روح طاقت بل ہوتی رہتے ہیں لچر پچر 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 بولنے والے ہمیشہ ناکام رہ جائیں صرف تعمیری صلاح مشورے اور گفتگو اور مباسے میں حصہ لیں بے تکی بے مانی اور فضول گفتگو جہاں پر بھی ہو رہی ہو موقع تلاش کر کے فوراں وہاں سے نکل جائیں اور اس محفل کو چھوڑ دیں ایسی محفل انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے پکے ارادے کے ساتھ روزانہ کچھ وقت تک خموش رہنا سیکھیں اور ہفتے میں کچھ گھنٹے تک بقاعدہ پلاننگ کے تحت خموش رہیں ہفتے میں ایک بار کچھ گھنٹے تک خموش رہیں مسلسل چوبیس گھنٹے خموش رہنے سے آپ کے جو احساسات ہوں گے جو جذبات ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ خموشی میں کوئی جادو ہے میں نے آپ کو خموشی کے تمام فائدے بتائیں خموشی کا روزہ دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے کا بھی دس گھنٹے کا بھی ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے جتنا زیادہ آپ خموش لہذا اس پر عمل کریں امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن دبا کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ میں بھی ذرا تھوڑا سا خموش ہو جاؤں انگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے خدا حافظ